موسیقی لیبرٹی کانر میں پرویز روشن آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہے اور آج آپ سے یہ درحاظ کرتا ہے کہ آج لیبرٹی کانر میں میرے ساتھ بہت ہی ایک خاص اہم شخصیت ہے میرے ساتھ جناب راجہ بیدار بخت ساتھ جن کا تلق انٹیریئر سندھ سے ہے جو ایک لیڈر ہے ایف جی اے کے اور ایڈرٹ ایڈوکیشن ویل فیر انسٹیٹوٹ کے جنہوں نے اپنی زندگی اپنا قبیلہ اپنا خاندام ایف جی اے کے بہت کچھ قربان کیا تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جتنے بھی ناظرین سامعین دیکھنے والے پیار کرنے والے وہ امریکہ میں ہیں کینڈا میں ہیں انگلینڈ میں ہیں پاکستان میں ہیں ہندوستان میں ہیں جہاں بھی ہیں دنیا میں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ایف جی اے سے ایف جی اے کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے جو لوڈ مار ہوئی ہے اور جو لوگوں سے ان کی چیزیں چھین لی گئی ہیں جو لوگوں کی لیتی جن میں زمینیں تھیں ادارے تھے سب کچھ برباد کر دیا گیا تو ہم سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں جناب راجہ بیدار بخت صاحب کو ان کو خوشاندید کہتے ہیں سواکت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے لیبرٹی کا اندر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج وہ بہت اہم مفتقور ہم سے کریں گے جو ہمارے لوگوں کیلئے بہت اہمیت کی حامل ہوگی تو ہم خوشاندید کہتے ہیں حضرت راجہ صاحب آپ کو اور اس سے پہلے ہم راجہ صاحب کی طرف بڑھیں میں آپ سے دروحاز کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے دی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو جو کہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ یہ جو حق اور سچ کی آواز ہے جو خداوند کے نام کی آواز ہے وہ تمام دنیا تک پہنچ سکے اور دنیا حقائق جان سکے تو آئیے ہم بڑھتے ہیں آگے راجہ بیدار بچ صاحب کی طرف اور ہم ان سے جانے گے کہ ایف جی اے کا جو ایڈلٹ ایڈوکیشن ویلفر انسٹیٹوٹ ہے وہ کس طرح تباہی کے دہانے پر پہنچا تو آپ کا پھر اکوال ویلکم ہے آپ کو ہم خوشاندید کہتے ہیں آپ کا سواکت کرتے ہیں جناب راجہ بیدار بچ صاحب تو سب سے پہلے جیسے کہ ہمارا اس کروگرام کا فارمٹ ہے ہم اپنے گیسٹ جو ہمارا گیسٹ ہوتا ہے لیو بیٹی کانر میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ خود اپنا انٹرو ہمیں دیں اپنے انٹرو ڈیکشن کروائیں تاکہ ہم سے کوئی پتا ہی نہ ہو جائے جناب راجہ بیدار بچ صاحب سلام جی بھائی پرویز ساتھ گزاوند آپ کے ساتھ ہو میربانی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنی ساری باتوں پیش کروں اس سے پہلے میں لیبرٹی کانر اور بی کے ٹونٹی ٹونٹی کا شکر گزار ہوں جس کے بلیٹ فارم پر جو ہے وہ ہمیں ہمارا سچ سنا جاتا ہے اور ہمارے درخواستیں سنی جاتی ہیں اس ادارے کے لیے ہم دعا گو ہیں اور ہمارے چاروںیں قبیلے جس میں مارواری قبیلہ کولی بھیل بھاگڑی جو ہمارے سندھ میں بستے ہیں ان کی طرف سے ہم سارے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں آپ نے پہلے ہمارا ایک انٹریو کیا اب میں دوبارہ یہ وی لاغ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں اس ادارے کا اور آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں آئیں ہم اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں ابھی میں آپ کو اپنا تعریف کرواتا ہوں کہ میرا نام جو ہے وہ بیدار بخت ہے اور میرا قبیلہ مارواری ہے اور قوم میری سندھی ہے اور ہم جراہش پجزیر جو ہیں وہ سندھ پاکستان میں ہیں تو لہٰذا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج کے انٹریو کے ساتھ ساتھ ہماری آپ آواز بنیں تاکہ ہم کیونکہ یہ پیروگرام جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی درخواست کروں گا کہ آئندہ بھی ہمیں موقع دیں تاکہ ہم چاروں ہی قبیلوں کے آپ کو جو ہے وہ خیالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور جو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں جن کا آج تک آج تک کوئی پرسان حال نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی آواز بنے ہیں نہ ہی کوئی ادارے ان کی آواز کو سنتے ہیں اسی لیے یہ جو دس سال سے ہمارے ادارے کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ جو کیے ہوئے وائدوں سے جو منعرف ہوئے ہیں تو ہمارے چاروں قبیلے اس وقت دس سال سے خاموش ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سننے والا نہیں تھا معاملات ادارے میں معاملات جو ہے وہ پورٹوں تک ہیں اور پورٹوں میں دو پارٹیاں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہیں جس میں ایک گروپ جو ہے وہ یاکت کیسر صاحب کا ہے صادیق صابر صاحب والوں کا ہے جو فل گاسپل اسیمبلیز آف پاکستان ہے اور ایک گروپ ہے جو ایف جی ایف جی ایف جی ای کا وہ ہے فل گاسپل اسیمبلیز ایڈلٹ ایجوکیشن گویل فیر پاکستان تو آج جو میں آپ سے بات کروں گا وہ ایڈلٹ ایجوکیشن کے اداروں کے متعلق ہوگی جی تھانک یو کہ اس ادارے میں کس طرح سے جو ہے نا وہ کام ہوا اور اب کیا پوزیشن ہے اور آئندہ ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جی تھانک یو تو اس تعریف کے بعد میں آپ سے یہ جن پہلے پروگرام کو جن بھائیوں نے نہیں دیکھا ہے جی اس لیے میں وہ خلاصہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں بہت اچھا یہ ادارہ ہمارا تقریباً چوہتر میں نائنٹین سیونٹی فور سے یہ سندھ غیدر آباد میں وجود میں آیا اور یہ مارواری قبیلے نے شروع کیا اور اس وقت ہمارے مشنری صاحب تھے نتانیل جزر صاحب جی اس کی وساطت سے یہ کام شروع ہوا غریب اور یقین بچوں کی تعلیم کیلئے جی اس میں اکثریت مارواری ہوگی دوسرے نمبر پہ بھیل ہوگا جی تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ کولی اور باگڑی قبیلہ ہوگا جی اور کوئی ضرورت مند اور یتیم ہوگا تو وہ پنجابی بھی رکھا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارا یہ ہوسٹل جو ہے وہ وجود میں آیا یہ کہاں پہ ہوسٹل تھا راجل صاحب یہ بتاتے چلیں یہ کہاں پہ ہوسٹل تھا یہ اس وقت جو ہے خیدر آباد میں تھا لطیف آباد نمبر دو میں کرائے کے مقام میں ٹھیک ہے جو اور ہمارا جو پادری تھا وہ بھائی سونلال صاحب ہیں پاسٹر جو ہیں وہ سونلال صاحب تھے جی جی اور اس کلیسیا میں ہم نے یہ کام شروع کیا تو نائنٹی سیونٹی فور سے شروعات جو ہے وہ میرے ہمارے پادری صاحب ہیں وہ بھی مارواری ہیں اور وہ بھائی روبن ہیں پاسٹر روبن صاحب انہوں نے بھائی نتھانیل کے ساتھ یہ کام شروع کیا اور تیہ یہ پایا کہ ان غریب لوگوں کے لیے رویا یہ تھی کہ غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم مسیحہ بنیں گے اور ان کے بچوں کو ہم تعلیم دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ایٹی ٹو میں جو ہے وہ میں ان کے ساتھ آکر ملا اور شروعات میری ٹیچر سے ہوئی کیونکہ میں ایگری کلچر یونل سٹیٹنڈو جام میں پڑھتا تھا اس کے بعد جو ہے پاسٹر روبن صاحب اپنے گاؤں چلے گئے کیونکہ بھائی نتھانیل کے جگہ پہ امانیل سراج صاحب آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کے اختلاف بنے کیونکہ وہ دوسری قوموں کے بچے رکھنا چاہتا تھا اور ہمارے بھائی بھائی نے جو ہے وہ احتجاج کیا اس کے بعد پھر بچے ہم اپنے لارکے تو پھر ہم نے ایٹی ٹو میں شروع کیا اور ایٹی ٹو سے ایٹی فور میں ہمارا اسکول ہم نے اسکول کی زمین خریدی جو آج جوزف ہائی سکول ہائی سکول ہائی سکول کے نام سے ہے کیونکہ وہاں اسکول پہلے ہم قرائے کے مکان لے کے اس میں چلاتے تھے اور یہ اسکول ہندو بچوں کے لیے تھا سوچی موچی اور وہاں جو بھی قبیلہ تھا ان کے لیے ناروے سپورٹ کرتا تھا اور اس کے ناروے سپورٹ ان کے وجہ سے یہ ادارہ چلتا تھا اور ایٹی فور میں یہ زمین خریدی گئی اور اس پہ آسٹل بنایا ہمارے بچوں نے محنت کا کردار ادا کیا اور اس اسکول کا بنیاد ہمارے ہاتھوں سے پڑا اور بھائی نتھانیل جوزب بھی ہمارے ساتھ تھے ان کی کاوشوں سے ان کی کاوشوں سے ان کی رویا سے اور یہ پیروغرام پائے تکمیل تک پہنچا اور وہاں حال کے لیے بھی زمین خریدی گئی جہاں بچوں کا پیروغرام بھی ہوتے اور وہاں پاسٹر سونلال صاحب بچوں کو تعلیم دینے کے لیے مذہبی اور ٹیچروں کو سکھانے کے لیے اور ہماری قوم میں خدمت کرنے کے لیے رکھا گیا اس کے ساتھ پھر جو ہے ہمارا وہاں لوکل بورڈ وجود میں آیا اور ایف جی اے ایجوکیشنل ایجوکیشن کمیٹی اس کا جو ہے چیئرمن پاسٹر سونلال صاحب کو رکھا گیا اور اس وقت جو ہے وہ بھائی زمان صاحب پاسٹر زمان صاحب تھے خلیلی چرچ سے اس کو اس کو سیکریٹری رکھا گیا اور ہم ماروڑیوں کی نمائن کی جو ہے وہ ایک میں یعنی راجہ پیداربخت اور ایک ہمارے سلطان آباد چرچ سے مبشر جلوداز صاحب تھے جو ابھی ڈیتھ ہو گئی ہوں تو یہ ہم ماروڑی قبیلے سے دو نمائندے تھے باقی برادری جو ہے ہماری وہ بھائی پنجابی برادری تھی تو آگے چل کے ہمارا حاصل ایٹی سکس میں ہم نے ہاؤسٹل کی زمین لی کہاں پہ کس کس شہر میں یہ سلطان آباد یہ سلطان آباد نمبر دو اس وقت کی تحسین ٹنڈو ایل آئی آر اور ڈسٹرک حیدر آباد تھی اس میں یہ زمین بھائی تھی اور وہاں ہاؤسٹل بنایا اور پھر ہمیں سویڈن سے کیونکہ یہاں بھی خرچہ زیادہ ہو رہا تھا تو اس لیے سویڈن والوں کا ایک وزٹ آیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بینڈنگ دیتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس کو کیسے سیلس سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پانچ سال فل کریں گے پیمنٹ دس سال کے بعد اس کو ختم کر دیں گے پھر آپ نے اپنی مدد کے طور پر خود چلانا ہے تو ہم نے اس کے لیے پروگرام یہ دیا کیونکہ وہاں اگریکلچر ایریا ہے اور وہاں بہت مقدار میں جو ہمیں وہ سبزی نکلتی ہے جو کراچی کو بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیہاں سے ہم نے ان کو بنا کے دیا ہے پروپوزل کہ بھائی ہمیں اگر ایریکلچر لینڈ لے کر دے دیں گے تو گندم بھی ہم اپنی رکھ لیں گے ادھر سے ٹھیک ہے سال کی بچوں کو لیے اور سبزی بھی ہم ادھر سے استعمال کریں گے اور کچھ بیچ کے تو ہم اپنے ان کے ضروریات کی چیزیں بھی لے لیں گے پانچ سال کی جو ایڈ ہوگی اس کو ہم بچا کے تو آئندہ ہم اپنے ہسٹل کو چلا سکتے ہیں تو راجر صاحب یہ کتنی لینڈ تھی جو آپ نے خریدی اس وقت ان کے تامن سے اس وقت جو ہے جو یہ کٹھی ہے یہ ہے ساڑھا بارہ ایک ہے ٹھیک ہے تو یہ کم پڑ گئی تھی تو اس لیے پھر ہم نے اس کے لیے اور مانگی جگہ تو انہوں نے چھبی سے کڑ ہمیں اور دی گوڈ چھبی سے کڑ یہ یہ ہمارے ہسٹل سے تھوڑا دور تھا ٹھیک ہے تو پھر چھبی سے کڑ وہ تھی تو اس لیے ہمارا وہ سسٹم صحیح چل رہا تھا جب جب یہ نائنٹی آیا نائنٹی ون تک آئے ہم جب ہماری ایٹی ایٹ میں زور کمپنی نے بیلڈنگ بنا دی دو ایک اڑنے ٹھیک ہے اس وقت بھی وہ میرے انتاظے میں وہ دو دو کروڑ کی بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے یعنی ایٹی ایٹ میں ٹھیک ہے تو وہ ہمیں انہوں نے بیلڈنگ بنا کے دی زمین لے کے دی کہ بھائی ابھی خود ہی چلاو ٹھیک ہے تو ہمارے اس وقت کے بھائی نفانیل جوزب جا چکے تھے جی وہ بشام جا چکے تھے اور اس کی جگہ پہ بھائی لون گرین یہ بو لون گرین یہ سویڈن سے تھا وہ ڈائریکٹر آیا جی وہ ایٹی ٹو تک ہمارے ساتھ رہا جی اس کے بعد ایٹی ٹھری میں آکے ہمارے ساتھ پھر اختلاف ہو گیا ٹھیک ہے کیوں اختلاف ہو گیا کہ وہ جو زمین ہم نے چھپی سے کر لی تھی وہ یاکوب پال کے پاسٹر یاکوب پال کے نام سے لی تھی ٹھیک ہے تو اب وہ یہ بیچنا چاہتے تھے ان کو کون بیچنا چاہتا تھا یہ جو اس وقت ہمارے ایف جی اے مطلب ہے کہ ایف جی اے پاکستان جو ہے سمجھے نا جس میں اس وقت کے جو چیئرمن تھے جس طرح سے ابھی صدیق صبر ہے پھل گاسپل اسیمبلیز آ پاکستان یعنی جو مذہبی جمعیت تھی جی کیونکہ اس وقت اس کی ڈائریکٹر جو تھی وہ جو ہے وہ سسٹر برگیتہ تھی ٹھیک ہے سمجھے تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا ساز باز کر کے یہ ہمیں لولی پاپ دیا کہ یہ زمین دور ہے تو آپ کو ہم نزدیک لے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کس نے لولی پاپ دیا آپ کو سسٹر برگیتہ نے یا کسی اور نہیں 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 سر سسٹر برگیتہ نے نہیں یہ اس وقت جو انتظامیاں تھی اس وقت کی جو انتظامیاں تھی اس وقت جو ایک کی انتظامیاں تھی ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کون لوگ تھے سسٹر برگیتہ کے وقت میں اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ کے مرضی ہے یہ ایٹی وان یا اس وقت کی مجھے پورا ان کا نام نہیں ہے کیونکہ میرا ان سے رابطہ کم رہتا تھا ٹھیک ہے میرا شروع سے ان سے رابطہ کم رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ آپ زمین نہ بیجیں ٹھیک ہے تو اس اعتراض کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہم پر جو ہے نا وہ سوڑی سختیاں شروع کی اور اختلاف شروع ہو گئے پھر نکالنے کی کوشش کی گئی ٹھیک ہے اس میں الزامات بھی آئے ناراض کیاں بھی ہوئی خفکیاں بھی ہوئی یہ سارا ہونے کے باوجود پھر ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ٹھیک تو پھر میں ریزائن دے کے تو اپنے چلا گئے ٹھیک ہے ہاسترل چھوڑ کے ٹھیک ہے یہ میں جب زمین انہوں نے بیچی اس کے بعد 93 میں انہوں نے زمین بیچی وہ چھپی سے کر ٹھیک ہے اس کا سہولت کار جو ہے ہمارا کمیٹی کا ہی چیئرمن جو ہے سونلال صاحب ٹھیک ہے انہوں نے جو انہوں نے وہ زمین بیچی یعنی سونلال صاحب جو تھے پاسٹر سونلال صاحب پسیلیٹیٹر تھے اس میں سہولت کار تھے وہ ان کو یہ ساری سہولتیں فرام کرنے میں بیچنے میں سین اوٹ کرنے میں ہمیں انہوں نے ہمیں انہوں نے لیٹر دیا ایٹیے والوں نے کمیٹی والوں نے سونلال صاحب والوں نے کہ اوپر سے بجیٹ بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہم ہاستل بند کر رہے ہیں تو اب جب ہاستل کھولیں گے تو پھر آپ آئیں ٹھیک ہے تو انہوں نے ہاستل بند کر کے ہمیں نکال کے پھر ہاستل تو رنہ میں ہی تھا انہوں نے صرف ہمیں نکالنا تھا ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے جو ہے زمین بیچ دی اسی وقت زمین بیچی تھی جس پہ ہمارا اقتلاف ہوا جی اور نائنٹی فائیو میں پھر میں چلا گیا ریزائن دے کے اس کے بعد سر ایسا ہوا کہ ہم نے واپسی اس ادارے کی طرف نہ ہم آنا چاہتے تھے کیونکہ ہمارے کبینوں کو جب انہوں نے ریجیکٹی کر دیا اور ہمیں بلکل نکالے دیا نکالا اس اس انداز سے کہ جب پانچ سال پورے ہوئے کہ ہاستل ابھی سیلف سپورٹ ہوگا تو پھر ہماری ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہماری ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے ان برادری کو بھائیوں کو جب ہمارے بچوں بچوں کی تصویر لیں اور اپنے ادارے بنائیں اور ہمارے بچوں کو شو کریں اور ہمیں غریب شو کر کے یہ سارے ادارے بنا کے آخر میں ہمیں نکال کے اور یہ بیٹنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اف جی اے کے ساتھ ساتھ ہمارے اوورال سندھ میں یہ کافی پرابرم چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں پھر دوبارہ کسی بھی لاغ میں آپ سے بہت سو ہوں ٹھیک ہے اب اس وقت پوزیشن یہ ہے سر کہ یہ پہلے جو ہے یہ سارے آپس میں سہولتکار تھے ٹھیک ہے سارے یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے ساتھ تھے ہمارے نکالنے میں بھی اور پھر دو ہزار بارہ میں جب یہ پسندی دا جوڑا تھا ان کو جو عبید فراز اور شیری فراز آپ سن رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے یہ ایڈرڈ ایڈوکیشن کا بھی اور ایف جی اے والوں کا بھی جو مذہبی جمعیت ہے سمجھے نہ یعنی لیاکت کے سب صاحب والوں کا اور صدیق صاحب والوں کا ان سب کا جو ہے نا یہ پسندی دا جوڑا تھا ٹھیک ہے یعنی اور یہ پہلے عبید فراز عبید فراز اور شیری فراز جو وہ ہاں جی یہ سادکہ بات میں بھی مو کالا کروا کے ادھر آئے گئے تھے ٹھیک ہے وہاں خراب ہو گئے یہاں وہ نیک ہو گئے ٹھیک ہے اس لیے نیک ہو گئے کہ سب کا پسندی تا تھا اور ہمیں نکالنا تھا تو انہوں نے وہ ہمارا کام چلتا پھرتا کام اور یہ آپ انکوائری کروا کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پچانوے تک یہ آسٹل کس روح سے کس سوشل ایکٹیوٹیز سے اور کس مذہبی رنگ میں چلائی ٹھیک ہے ہستہ بہستہ گھر اجاڑ کے اس کڑوی جڑ کو وہاں لگایا ٹھیک ہے یہ تو اختلاف ان میں اس وقت پیدا ہوا جب اس کے بدکاری کی اسٹوری جو ہے وہ سلطان آباد سے شروع کی ٹھیک ہے کس کی بدکاری شیری شیری عبید کی شیری فراز جن شیری اور عبید فراز کی جب دو ہزار بارہ میں میڈیا میں بھی آ گیا کونٹ کا چریوں میں بھی آ گیا کیونکہ ان پر پہلا الزام جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو باہر بیچنے کا تھا دو ہزار بارہ میں پہلا الزام جس میں اخباریں بھی نکلیں اور جب یہ سارے الزامات ہم نے سنے اور اخبار میں پڑھا تو پھر ہم گئے وہاں پتہ کرنے جی ٹھیک ہے بھاری نتھانیل جوزف دو ہزار چودہ میں وہاں آئے ٹھیک ہے اور ہم جب وہاں ہمارے ہاتھے میں جو ہے وہ بٹھائے ہوئے تھے تو ہاری برکت مسیح اور بشیر مسیح یہ دو فیملیاں وہاں بیٹھیں ٹھیک ہے بشیر مسیح کی ڈیتھ ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کے افسوس بھی کرنا تھا اور اس کے معلومات بھی کرنی تھی ٹھیک ہے تو جب وہاں گئے تو وہاں ہسکل کے بچوں نے آکے سارے اپنی جو ہے نا رودات بتائی اور پھر انہوں نے اپنی مرضی سے یہ سارے ویڈیو کارلز ہمیں دیں ٹھیک ہے اور صرف وہ اس کا بیس یہ تھا کہ ان کی باتیں ہم نے سن کے کہ اگر ہم اسی طرح ان کو سنائیں گے تو وہ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے کہا ہم نے کہا بھائی اگر آپ اس اس طریقے سے آپ دیتے ہیں تو ہم آپ کی آواز وہاں تک پہنچائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم نے ان کو ویڈیو کارل ویڈیو جو اینب کلپس لیے جو کچھ کلپس آپ تک بھی پہنچیے جی شور تو انہوں نے اپنی مرضی سے اور مرضی سے اور کشی سے وہ انٹریو دیئے ٹھیک ہے اور وہ سارے انٹریو لے کے وہ سارے انٹریو لے کے تو بھائی نتھانیل جوزف جو ہے وہ ان کو واپس ناروے جانا تھا ان کی چھٹیاں ختم تھی جی جی تو وہ واپس چلے گئے تو مجھے کہا کہ آپ جو ہے یہ بھائی جارج ویلیم ہے پرنڈی میں جی وہ ہمارا دوست بھی ہے ہمارا جمعہ بھائی بھی ہے اور ابھی بورڈ میں وہ ایکٹیو ہے تو آپ یہ درپاس ان کو دیں شاید وہ پیش کریں ان کے ساتھ اور ان بچوں کی سنی جائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے وہ ان کو کلک دینے کے بعد اس نے اپنا ہی فائدہ لے لیا جارج ویلیم نے جارج ویلیم نے یہ فائدہ لیا کہ اس وقت ہمارے الیکشن تھے پاکستان والوں کے انتظامیاں کے الیکشن تو یہ کرتے نہیں ہے سیلیکشن تھا یعنی وہ الیکشن کا تو ان کا تو سفر ہی نہیں نا کہ کوئی حق دار بندہ آج ہے وہ تو سفر ہی کنسیپٹ ہی نہیں ہے وہ تو سیلیکشن ہی کرتے ہیں سر وہ تو ہزکیر شروع 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 کے بعد تو جب سپوکمین یہ بننے ہیں نا لیاقت صاحب اس کے بعد تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اس کے بعد تو سیلیکشن ہے اور اگر الیکشن میں آنا ہوتا تو لیاقت صاحب جو ہے نا وہ چیئرمین بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ سپوکس پرسن نہ بنتے بلکہ چیئرمین بنتے تاکہ جو ان کا ٹنیور ہے دو تین سال کا پانچ سال کا دس سال کا وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ چیئرمین ان کے اختیارات ختم ہو جائیں گے لیکن وہ ایجر سپوکس پرسن ہے تاکہ ان کے اختیارات ختم ہی نہ کبھی ہیں نا ختم ہونے بنتے ہیں اور اپنے مرضی کی کا بھی نہ لائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے انہوں نے پھر جارج ویلیم کو چیئرمین بنا دیا ٹھیک ہے تو ہم نے کلپ اس لیے دیئے کہ چلو ہمارا جو ہے نا ہمارا یہ بچوں کے ساتھ ہم نے ان کو بریفنگ دی کہ آپ ہسٹل میں جائیں بچوں کو بھی بلائیں اسٹاف کو بھی بلائیں جن جن کی بھی آپ یہ کلپ دیکھ رہے ہیں ان سے آپ ملیں ان کی باتیں سن کے ان کو غسلہ دیں اور ان کو چھپ کرائیں تو ہم تسلی کر کے اپنے گھر چلے گئے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کلپ سے بھی پہلے انہوں نے ہمارے خلاف کوئی پٹیشن ڈال لی رہی ہے ٹھیک ہے اور نائی جو ہمیں اس نے بتایا جارج ویلیم نے اس نے بھی بتایا کہ آپ کے خلاف ٹنڈو اللہ یار میں پٹیشن کاٹی ہے دوسرے دن ہمارے پاس نوٹس آ گیا کہ بھئی آپ نے کورٹ میں پیش ہونا ہے ٹھیک ہے ہم ٹنڈو اللہ یار چلے گئے اور اس میں انہوں نے موقف دلایا کہ یہ جو ہے میڈیا والے ہیں ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں اور ہم ان کو نہیں جانتے یہ پتہ نہیں کون ہے اور ان کو گرفتار رہے ہیں اچھا بعد میں پھر دوسری پٹیشن میں انہوں نے موقف دیا کہ آپ پھر گرفتار ہو گئے مجھے معاف کیجئے گا آپ گرفتار ہو گئے ہم نے زمانت کروا دی اچھا ٹھیک ہے ہاں جی ہم نے اپنی زمانتیں کروا دی زمانتیں کروا کے ہم واپس چلے گئے اپنے علاقوں میں اور اس کے بعد انہوں نے پھر پٹیشن ڈالی اس طرح سے کر کے انہوں نے جو ہے نا کافی یعنی 22-23 پٹیشنیں ہم پر ڈال دی اس میں دشدگردی کی بھی تھی کہ ہم کراچی سے آ رہے تھے بیدار وقت اور پھلاں 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 بندے جو ہے نا نام دے کے فیک جو ہے نا وہ پٹیشن بنا کے وہ ہم پر ڈال دی میں اسلام بماد میں اور دشدگردی کا پرچہ انہوں نے کار دیا کہ یہ جی ہمیں فلاں جگہ پہ آکے جو انہیں اس نے دھمکیاں دی اور موت مار دھمکیاں ٹھیک ہے تو اس طرح سے انہوں نے ہمارے کلاف یہ کس نے کہا تھا آپ پہ جو دشدگردی کی پٹیشن دی درہال دی وہ کون تھا یہ بتائیں گے آپ یہ صحیح ان کا جو سردار ہے نا ادھر کا ان کے یہ مرد تو پیچھے چھپتے ہیں ان میں مرد کون سا ہے ان میں کوئی مرد نہیں ہے یہ عورتوں کو آگے کرتے ہیں یہ عبید فراز کی بیوی اور عفید فراز کی بیٹی کو سامنے رکھا ہے وہ پٹیشنیں ڈالنا چورو کر دی یہ ان کے ساتھ نام اپنا جوڑنا چورو کر دیے شروع کر دیے اور ان کے سہولتکار اور ان کے بیگ ڈور پہ تو فلگاسپل اسیمبلیز آب پاکستان تھی اور اس پرک میں ان کی آشیرباد ان کو تھی ورنہ اتنے معاملات ہونے کے باوجود بغیر سپورٹ کے وہ شخص ادھر کیسے بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا ہے اور اگر یہ خداون کے خادم ہوتے تو آپ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداون نے کہا ہے کہ اگر تمہیں تو تیرے اعظامے سے اگر تیری آنکھ تجھے چھوک کر کھلاتی ہے تو اس کو نکال کے باہر بھینک بہت درست بہت درست بہت درست بہت درست درست میں جائے اب دوزک میں جانے سے بہتر ہے بہت درست تو انہوں نے جو ہے اس کو نکالنے کی بجائے اس کو ہیرو بن کے ہیرو کر کے پیش کیا اس کے پیچھے یہ چھپتے رہے یہ تو اب جب زمین بیچنے پہ آئے کیس ہمارے جو چل رہے تھے وہ ہمارا کوئی ایفٹی اے کے ساتھ تنازہ نہیں تھا ہمارا ایفٹی ایفٹی اے کے ساتھ ہمارا تنازہ نہیں تھا نہ انتظامیاں کے ساتھ ہمارا تنازہ تھا ہمارا بھی کیس نہیں تھا کیس تو کیا تھا بچیوں نے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے کیس کیا تھا عبید فراز اور شیری فراز کے خلاف جے جے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسٹاف نے اسٹاف میں جو ہے نا چند لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے نا اپنے اسٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے عبید فراز نے اور شیری فراز نے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کیس تو ان کے آپس میں چل رہے ہیں انہوں نے ہمارے نام دے انہوں نے ہمارے نام لگا دیئے کہ یہ ان کو اکسا رہے ہیں یعنی ہمارے سٹاپ کو ہمارے بچوں کو یہ نتھانیل جوزف والے یہ ان کو اکسا رہے ہیں یعنی ہمارا نام ان کے ساتھ جوڑ دیا اور جب میڈیا میں بات آئی جب میڈیا میں بات آئی تو میڈیا میں اخباروں میں آ گیا خبروں میں آ گیا کہ یہاں جو ہے نا وہ فرطان آباد میں چکلا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایسی ایسی بات کیونکہ چور چور کے دوست ہوتے ہیں نا سر سہی انور فضل والوں کا بھی اس میں حصہ آ گیا انور فضل والوں نے بھی اس کو لیٹر دے دیا کہ یہ اچھا آدھی ہے ٹھیک ہے سمجھے نا وہاں کے جو بھی جن جو ان کے سہولتکار تھے جن کے پاس ان کے ہسٹل میں آنے جانے والے لوگ تھے بڑے لوگ جی وہ بھی ان کے سہولتکار بن گئے کیونکہ ان کو یہاں ان کی ہسٹل میں فیسلٹیز دی جاتی تھی اور اس طرح سے اس کو تو رائے صاحب آپ کا یہ آج بہت ٹائم والے جو پروڈیسر صاحب ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن آپ کی تو یہ ہمیں دو تین چار اپیسوڈ کرنے پڑے گئے اور تاکہ جو حقائق ہیں جو حقائق ہیں وہ دنیا کے آگے خدا کے آگے رکھے جائیں کہ یار یہ کتنے ظالم لوگ ہیں اور انہوں نے کس طرح کے ظلم کی ہیں مذہبی لبادے تہن کر انہوں نے خدا کھا کروس دلے میں ڈال کر کس طرح کمزور لوگوں کے اوپر کس طرح جہاں غریب قبیلوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے اور یہ جو انہوں نے گنڈگی پھلائی ہے کم از کم وہ تو لوگوں تک پہنچ سکے جو انہوں نے بشرمی پھلائی ہے جو بغیرتی پھلائی ہے اور جنہوں نے جنسی حراسگی پھلائی ہے لوگوں تک اس کی آواز جا سکے جی رائے صاحب ابھی ہم کلوزن کے طرف جائیں گے چونکہ آخر میں میری صرف ایک اپیل سن لے آخر میں میری اپیل یہ ہے کہ مہربانی کر کے ہماری چار قبیلوں کو ٹائم دیں اور ہماری بات سنیں اور ہماری بات جو ہے نا سویڈن ناروے تک پہنچائیں کہ ہمارے قوم کے ساتھ ہمارے قبیلوں کے ساتھ کس طرح کے یہاں جو انہوں نے وائدے کر کے کھلوار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آخری میری اپیل ہو گیا ہنکیو آج کے لیے ہم راجہ صاحب سے بدار بخص صاحب سے بہت سی باتیں ہم نے کرنی ہے ابھی پھر آگے ہم ان کے ساتھ بھی اللہ کریں گے ان کی بہت سی باتیں سنیں گے وہ حقائق جانیں گے کہ جو ایف جی اے نے ایک کھلوار کی ہے جو گل کلائے ہیں لوگوں کی بچیوں کی بچوں کی جندگیاں تباہ کی ہیں وہ عبید فراز نے شریف فراز نے اور جو بھی ان کے گینگ ہیں ساری افجیہ والے یہ لیاقت ہیں کینسر ہیں جو بھی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی لیبرٹی کانر میں پرویزوروشن آپ سے اجازت چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل پہ بھی نئے آیا یا آپ بھول گئے ہیں سبسکرائب کرنا ضرور کریں تاکہ یہ جو آواز ہے حق سچ کی یہ تمام دنیا تک پہنچ سکے خدا ہوتا آپ سب کے ساتھ ہو thank you very much thank you god bless you thank you sir thank you thank you sir thank you موسیقی